اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ایکس پی اکیٹمی ڈاٹ کام ڈیر سٹوڈنٹس ایکس پی اکیٹمی ڈاٹ کام کے اس لیسن کے اندر میں آپ کو ویب ٹاک میں پوسٹ کریئٹ کرنے کا میٹس بتاؤں گا اس سے پہلے کے لیسن کے اندر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا ہم لوگ ویب ٹاک کے اوپر سائن اپ کیسے کرتے ہیں بس جیسی میں نے سائن اپ کیا لیسن کو میں نے کلوز کر گیا تھا تو اس لیسن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں رائٹ ناؤ آج کی ڈیٹ میں جو ویب ٹاک کا انٹر فیس بنتا ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پوسٹ کریئٹ کیسے کی جائے گی یعنی کہ آپ کوئی بھی اپنا میسیج ٹک ٹاک پہ کیسے چھوڑو گے چاہے وہ ٹیکس کی فارم میں ہو چاہے وہ پکچر کی فارم میں ہو چاہے وہ آپ کے پاس ویڈیو کی فارم میں ہو یا کوئی فائل ہو جو آپ کو وہاں پہ اپنا مٹیلیٹ چھوڑنا ہے اپلوڈ کرنا ہے کیسے آپ کریں گے تو آئی ڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن ہم نے اس سے پہلے لیسن کے اندر جو ہم نے یزر نے پاسورٹ بنایا تھا اسی کو یوز کرتے ہو آپ اپنے پاس لاغن کریں اور اپنا ویب ٹاک کو اوپن کر دیں تو میرے پاس ڈیو سٹارٹ ویب ٹاک اوپن ہو چکا ہے تو یہ اس کا بالکل فرس ٹائم کا آپ کے پاس ویو ہوگا جب آپ اپنے پاس ریجسٹر ہو جائیں گے آپ کے پاس جو ویب ٹاک اوپن ہوگا بلکل اسی طرح سے آپ کے پاس ہوگا جیسے کہ اب بھی مجھے کی کچھ پوچ دکھائی دے رہی ہیں اب سب سے پہلی جو چیز ہے میرے پاس وہ کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر ویب ٹاک کا لوگو جیسے آپ اسے کلک کریں گے ہمیشہ کلک کرنے سے آپ کو آپ کے ویب ٹاک کے ہوم پیچ پہ لے کر آ جائے گا یعنی کہ آپ کہیں بھی بھی ہیں آپ کسی کی پروفائل ویو کر رہے ہیں آپ کسی کی پوسٹ کو دیکھ رہے ہو آپ کو واپس اپنے وال پہ آنا ہے مین ایڈیا پہ آنا ہے تو جسٹ آپ ویب ٹاک پہ کلک کریں گے آپ مین ایڈیا پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس سرچ بائی نیم جوب ٹائٹل انڈرسٹری اینڈ سو آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ایڈیا سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈسکور اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کو یعنی کہ کن کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے یا نئے آپ نے فالوڈ ڈونڈنے ہیں تو جسٹ آپ ڈسکور کے اپر کلک کریں گے جیسے میں نے اس کے پر کلک کیا تو دیکھیں تو پتا رہا ہے کہ میں ان بندوں کو فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے فالو کیا پر کلک کیا ٹھیک ہے اب ایک چیز دیکھیں جیسے میں یہاں پہ فالو کے اپر کلک کر دوں گا میرے پاس پیکچر چینج ہو جائے گی جیسے میں نے کلک کیا اب کیا ہوئے ontارے پاس سیکس بندہ آگے اب میرے پاس کہا ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے میرے پاس کیا تھا اور جیسے میں کلک کر دیتا ہوں تو میرے پاس آپ یہ والا بندہ آگی طرف نکل آتا ہے یہاں پہ نیا بند آئیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ ایرو کی پر ایسے کلک کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ آگے کون سے بندے ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں یا جن کو می بھی آپ جانتے ہوں ٹھیک ہے جن بندوں کو آپ جانتے ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں واپس میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں واپس آپ مین ویو پہ آ جائیں گے آپ کے پاس اگین آپ کا مین وال آپ کی آ چکی ہے اس کے بعد اگر آپ کو کسی نے میسج بیجا ہوگا تو دیفنیٹلی اس کا میسج آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ویب ٹاک کے اندر جو بھی بند آپ کو میسج کرے گا وہ آپ کے پاس یہ ایڈیا ہے تو جیسے آپ تک کلک کریں گے تو آپ کو میسج ملے گا یہاں پہ جو کہ ابھی تک آپ کسی نے بھی نہیں کیا اس کے بعد جو بندے آپ کے ساتھ کنیکشنز میں ہوتے ہیں آپ کلک کریں تو وہ آپ کی کنیکشن لسک کے اندر آئیں گے ڈیفنیٹلی ہم نے ابھی تک کسی کو کنیکشن نہیں بنایا اس کے بعد جو بندے کوئی بھی آپ کو نوٹیفکیشن ہو سکتا ہے کسی بندے نے آپ کو جس کو فالو کیا ہو آپ کو فالو بیک کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لئے آپ فالو بیک کا بٹن یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ فالو بیک کا بٹن یوز کریں گے اب کیا ہوگا آپ اس کے ساتھ فالو کر چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کنیکٹیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے واپس میں ویب ٹاک کے پر آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو جو گرین کلر کا نوٹیفکیشن دکھائی گیا اگر آپ اس کے پر یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ریوارڈ پوائنٹ ہو گا دیکھیں جب آپ فرس ٹائم آپ یہاں پہ لاغن کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس کوئی بھی ارنک نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک میں نے اس کے پر کچھ کام نہیں سٹارٹ کیا لیکن جب آپ کچھ کام سٹارٹ کر دیں گے جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ فیچر والی پوست کے در بتاؤں گا تو پھر آپ کے پاس ہر چوبیس گینٹے بعد یہاں پہ یہ سسٹم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تو آپ اپنی ارننگ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مین مینیو میں جانا ہوگا آپ کلک کریں گے تو آپ مین مینیو میں چلے جائیں گے جہاں سے آپ اپنی پروفائل کو دیکھ سکیں گے آپ سیٹنگ کر سکیں گے یا اس سے پہلے کے لیسنس کے در ہم نے جو پروفائل دیکھی تھی اس کو اگر آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے جیسے میں نے بولا تھا کہ بلال صاحب اپنی پروفائل کو خود ہی اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اس کے لیے پھر یہ ایریہ آپ کے پاس سیشن ہے تو کتنے لوگوں نے آپ کی پروفائل کو دیکھا ہے کتنے پرسن آپ اگرارمنٹ کا کر چکے ہو یا وائٹیور کیا آپ کے پاس فری آ رہا ہے آپ کے پاس نیوز فیڈ کیا ہے کانٹینٹ کیا ہے پروفائل کیا ہے ریوارڈ یہ تمام چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ڈیسرنڈز اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی اپنے پاس پوسٹ کریئٹ کرنے ہے تو پوسٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اس سیکشن میں دیکھیں یہاں پہ بلکل بقاعدہ طور پر سمپل لکھا ہوا ہے کریئٹ پوسٹ آپ کوئی بھی پوسٹ اپنے پاس بنا سکتے ہیں اب اس میں سے کچھ فیچر پیڈ ہوتے ہیں سپورٹ لائٹ ہونا چاہیے اب سپورٹ لائٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ کریئٹ کریں وہ بلکل ٹاپ پر رہے تو اس لئے آپ کو سپورٹ لائٹ کو کرنا ہوگا لیکن یہاں کے پاس پیٹ فیچر ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بہت چیت کریں گے اس کے بارے یہاں پہ جب یہ اپ ڈیٹ ہوگا آپ کا یہ جو فش والا فوٹو ہے یہاں پر آ جائے گا اور یہ کہتا ہے بلال شیر یور اپ ڈیٹس فوٹو ویڈیو ہے آپ کچھ بھی یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی فوٹو وغیرہ اپ لوڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ یہ سیشن کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں سے فوٹو آپ نے اٹھانا ہے تو آپ لوکیشن بتا دیں گے میں نے کہاں سے فوٹو اٹھانا ہے اور اس طرح سے اگر آپ کو ویڈیو دینی ہے تو آپ ویڈیو پر کلک کریں گے اور اس ویڈیو کا یوریل یہاں پر آپ دیں گے جیسے آپ یوریل دے کر آپ اس بٹن کے پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی ویڈیو یہاں پر آ جائے گی موسٹی ہم یوٹیوب اور یوٹیوب وغیرہ کوئی use کریں گے انشاءاللہ اس لیسن میں اس طرح سے اگر آپ کوئی پروف اپنے پاس کوئی فائل اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کسیوں کی فائل آپ تو اس فائل والے سیکشن سے کر سکتے ہیں ٹیگ آپ یہ چاہتے ہو کہ میری جو پوسٹ ہے خاص بندوں کے پاس جا کر شو ہو جائے تو اس لیے آپ ٹیک کا use کریں گے پھر آپ کے پاس ہوتا ہے شیئر ویڈ جو آپ اپنے پاس پوسٹ کر رہے ہو اس کیا ہوگا کن لوگ کے ساتھ آپ اس کو شیئر کرنا چاہ رہے ہو definitely میں چاہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ میرے کاؤنٹیٹ کے در ہیں ان کے پاس پبلکلی یہ شو ہو جائے لیکن یہاں پر اکسس ٹونٹیں گلتی کرتے ہیں جب آپ نے در کلک کیا آپ کے پاس آپشن کیا ہوتی ہے یہاں پر allow comments تو comments کو آپ نے لازمی yes کرنا ہے آپ کلک کریں گے یہاں پر اور allow public comments کو tick کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے کیا کیا یہاں پر اس کو tick کیا جب آپ اس کو tick کریں گے click کر دیں گے then آپ کی پوسٹ کی اوپر public بھی comment کر سکے گی otherwise public comment نہیں کریں گے اگر public comments نہیں کریں گی means آپ اپنے points کے در کمی لارے ہیں تو definitely جب ہم ایک platform کو اپنی requirements کے مطابق use کرتے ہوئے وہاں سے ہم earning بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی یعنی کے جو feelings ہیں وہ بھی لوگوں تک shares کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے کسی چیز کو miss نہیں کرنا اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو آپ کی پوسٹ ہے وہ tutor کے ساتھ link ہو facebook کے ساتھ link ہو یا link in kit کے ساتھ link ہو تو وہ بھی آپ ترسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا then آپ simply post کے پر click کریں گے تو آپ کی پوسٹ create ہو جائے گی تو جب آپ کی پوسٹ create ہو جائے گی definitely جتنے بھی بندوں نے آپ کو follow کیا ہوگا جو بندے آپ کو follow کر رہے ہیں وہ post ان کے پاس appear ہو جائے گی جیسا کہ میرے پاس یہ post appear ہو چکی ہے دیکھیں یہ میرے پاس ایک post appear ہے جیسا کہ ہم نے ندیم احمد کو follow کیا تھا اب انہوں نے کسی کو likes comment share کیا تو definitely ان کی ہمارے پاس یہاں پر post موجود ہے تو ہم اس کو یہاں سے like کر سکتے ہیں اور comment میں ہم کچھ بھی comments type کر سکتے ہیں nice score اور اسی طرح سے آپ share کرنا چاہے تو ہم یہاں پہ share پہ click کر کے اس کو share کر سکتے ہیں تو research یہ normal survey نے آپ کو اس کا overview بتانا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ یہاں پر آئیں گے یہ area ہوتا ہے آپ کے پاس ads کا اور یہاں پہ بھی جب آپ paid user بن جاتے تو یہ ads remove ہو جاتے ہیں لیکن paid user کیا چیز ہے different totally ہم نے ابھی صرف free کے پر جانا ہے یہاں پر آجیں آپ کے پاس reward آپ نے کتنے reward earn کی ہیں آپ کے پاس ستمبر میں whole pips آپ کو کتنے دیئے گئے تھے آپ کے پاس ان پر pips slice کیا بنی ہے اور آپ نے اپنے پاس price slice ہی اور آپ نے کتنی slice earn کی ہیں اور آپ کی کتنی payment بن چکی ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ نے اس کو first time login کیا ہے definitely یہ ہمیں یہاں پر zero zero دکھائی دے گا جب آپ اس کو use کریں گے regular تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہاں پر payment ہوگی میں نے خود اس کو ایک ہفتہ ہوئے جوائن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہفتے کے اندر ابھی تک میں نے کتنی earning کی ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس سے next early lessons کے اندر جا کر بتاتا ہوں یعنی کہ آئندہ lessons میں بتاؤں گا تو یہ آپ کا reward point ہوگا جو کہ ہر 24 hours بعد ہر 24 گینٹے کے بعد یہ update کرتا ہے اس طرح سے آپ جن لوگوں کو جانتے ہو ان کو بھی آپ یہاں سے contact کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو the discover میں بتایا وہ اس طرح کا آپ کے پاس در panel بنا ہوئے again آپ کے پاس یہ add آ جاتا ہے تو dear students یہ آپ کے پاس total آپ کے پاس آپ کی web talk کا ایک interface ہے جو کہ میں آپ کو پوری guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہر 10 دن بعد ہر 5 دن بعد آپ کو یہ change ہوتا 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 دکھائی دے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے ایک چیز کو چھوڑ دیا news feed and channel and filter and search engine آپ کے پاس یہ جو جتنا بھی آپ اپنے پاس یہاں پر post ڈالتے ہو اس کے اندر آپ نے کسی چیز کو کر سرچ کرنا ہے آپ اس کو یہاں سے جا کر searching کرتے ہو مثال کے طور پر first کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نیچے چلے جاتے ہیں میں آپ کو example اس کی کچھ دینا چاہوں گا میرے پاس یہ ایک picture ہے یہاں پر اس کا hashtag اس کا لگا ہوا ہے تم اس hashtag کو copy کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ اتنے پاس اس کو اپنے پاس چلے آگے ہیں میرے پاس میں اس کو copy کر لیتا ہوں hashtag کو even اس کو control یعنی کہ میں نے اس کو select کر کے میں نے اس کو ctrl c کر دیا اب واپس آپ اپنے webtop کے پر آ جائیں ٹھیک ہے تو اب definitely کیا ہوگا جیسی میں اپنا hashtag یہاں پر click کر دیتا ہوں میں نے ادھے click کیا کہتا ہے آپ اپنے پاس search keyword ڈالیں یا کوئی hashtag ڈالیں ٹھیک ہے تو میں اسے hashtag یہاں پر دے دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کو hashtag ڈال دیتا ہوں جیسی آپ اس کو انٹر کریں گے dear students تو اس نام سے جتنی بھی post ہوں گی وہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں یہ اس post کے ادھر بھی یہ word موجود ہے یہاں پہ دیکھیں 17 ہے 27 موجود ہے یہاں پہ اور then again 27 ادھر بھی موجود ہے اور again دیکھیں یہ وہ post تھی جس کو ہم ڈوننا چاہ رہے تھے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہزاروں postوں میں سے آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ special post تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پھر آپ hashtag دے دیں گے یا اس post کے در جو word یہاں پہ اوپر type ہوگا آپ اس word کو دیں گے تو وہ post آپ کے سامنے نکل کر آ جائے گی اوکے دیسٹرنٹس correct میں سے آگے نہیں جا رہا ہوں تو یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا lesson please آپ اس کے پر practice کریں then ہم post create کرتے ہیں دیسٹرنٹس تو next lesson تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ web talk کو ضرور شیئر کیجئے گا جب تک آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ان کو اس web talk پہ لائیں گے نہیں تو آپ earning نہیں کر سکتے کیسے نہیں کر سکتے انشاءاللہ آئندہ lesson کے در دیکھیں گے next lesson تک کیلئے اجازت دیں جیسٹرنٹس کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ کوئی problem کوئی issue ہے web talk کے حوالے سے یا normally courses کے حوالے سے تو پلیز آپ وزٹ کریں web site xpacademy.com یا آپ ہمیں call کریں 0343 901 7779 پہ auditsرنٹس آپ ہمارا web talk کا group must join کیجئے گا اور group آپ کیسے join کر سکتے ہیں جب تک آپ ہمارے groups کے through ہمارے referent link کے through میں join نہیں کریں گے referent link کے through آپ کیسے join کریں گے اس کے لئے simply آپ ویب سائٹ کو open کر دینا ہے xpacademy.com جب آپ اپنے پاس xpacademy.com کو open کریں گے وہاں پر بقائدہ طور پر آپ کو ہمارا banner دکھائی دے گا جسٹ آپ نے ہمارے web talk کے banner کے پر کلک کر دینا ہے آپ register ہو جائیں گے تو یہ تھا آج lesson next lesson تک